بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بات کر رہا ہوں ایزما کا کس طرح سے مستقل علاج کیا جا سکتا ہے یہ ایک سیریز ہے یہ سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے اب اس میں بات کروں گا کہ ہمارے سسٹم میں ہمارے لغز میں ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جن سے سانس کا مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرے لیول پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس کو عام طور پر کیسے علاج کیا جاتا ہے اور اس کا پروپر علاج کیا ہے یہ تین لیول پر میں بات کروں گا سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب لنگز میں کوئی پروپلم ہوتا ہے تو اس سے سانس کیسے ہوتا ہے اس میں جو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے لیکن وہ امپورٹنٹ ہے بتانا یہ جے ریسیپٹرز ہوتے ہیں ہمارے جو لنگز ہوتے ہیں ان میں سانس کی نالیاں ہوتی ہیں اور سانس کی نالیاں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں ان کے درمیان ایک خاص قسم کی انٹرسٹیشیل پروسس ہوتا ہے انٹرسٹیشیم ہوتی ہے اس کے اندر جے ریسیپٹرز ہوتے ہیں آپ موٹی سی اگر اگر بات کروں تو جس طرح انٹیں ہوتی ہیں اور انٹوں کے درمیان میں جس طرح سی میٹ ہوتا ہے اس طرح کی کچھ چیز ہوتی ہے ہمارے پیپڑوں میں سانس کی نالیاں کے اندر ان کے اندر وہ جے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جے ریسیپٹرز ہی سمجھیں جس طرح ایک اپنے لائٹ اگر جلانی ہے تو آپ پٹن کو دباتے ہیں تو اس طرح کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں ہماری سانس کی نالیاں کے اندر ان کا بھی ایک اپنا خاص میکنیزم ہے سانس فیل کروانے کے لیے سانس چڑھنے کے پروسس میں وہ کس طرح اس پروسس یا اس میکنیزم کو پروڈیوز کرتے ہیں اس پر میں آپ یہ اس ویڈیو میں بات کرنا چاہوں گا اور اس کے دو تین طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جے ریسیپٹرز آپ کو سانس چڑھنے کی آپ کو فیلنگ آتی ہے آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے اس میں ایک تو خود ایزمہ ہے یعنی سانس کی نالی سوزش میں بات کرتا رہتا ہوں تو بیسیکلی سوزش کیا ہوتی ہے جہاں بھی جسم میں سوزش پیدا ہوتی ہے اس سے کہیں نہ کہیں سکریشنز پیدا ہوتی ہیں یعنی پانی پیدا ہوتا ہے وہ سکریشنز کیا کرتی ہیں وہ ارریڈیٹ کرتی ہیں ان جیئے ریسیپٹرز کو تو اس کی وجہ سے اس کا میکنزم میں ہے ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ اس کا جو کنیکشن ہے جس طرح تار جا رہی ہوتی ہے میں ابھی بٹن کی بات کی ہے تو دماغ سے پھر واپس ایک امپلس آتی ہے جس سے آپ کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے دوسرا اس میں ایک تو ایزمہ ہے دوسرا اس میں اگر کسی کو خدا نہ خاصتا دل کا مسئلہ ہے اور دل کے مسئلے میں اگر فیپڑوں میں پانی کٹھا ہو جائے کیونکہ اگر ہارٹ آپ کا پروپر طریقے سے پمپ نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے فیپڑوں میں پانی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو جے ریسیپٹرز ہیں ان کو سٹیمولس ملتا ہے جسے ہم بٹن کو دباتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سانس پھول جاتا ہے اب اس کا اگلی بات تو ہم یہ اس کا میکنزم تھا کس طرح ہے اس میں یہ ریسیپٹرز کام کرتے ہیں سانس چڑھانے کے لیے اب اس میں ایزمہ کی کیس میں غلط طریقہ علاج کا کیا ہے وہ عام طور پر کیا لوگ کرتے ہیں کہ خود میڈیکل سٹور سے کوئی بھی میڈیسن لیتے ہیں یا کوئی بھی بیٹنی سول گولی لے لی وینٹولین کی گولی لے لی تو وہ کیا ہوا ٹائم پاس ہو گیا اس کے بعد دوبارہ سے پھر ان کو بارہ یا چودہ گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ سانس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے گولی لی وہ جو کہ سوزش تو ٹھیک کر دے گئی دا سے بارہ گھنٹے کے لیے لیکن وہ جو سوزش کا پروسس پرانا چلتا آ رہا ہے وہ اس پرانے کو مسکر ٹھیک نہیں کرے گی جس کی وجہ سے بارہ یا چودہ گھنٹے کے بعد آپ کا وہ سلسلہ دوبارہ سے پھر چار پڑے گا اب اس میں صحیح طریقہ علاج کیا ہے اب اس میں صحیح طریقہ علاج کیا ہے یہ ہے کہ اس کو سوزش کو دیکھا جائے جو ایک ٹیسٹ پائرومیٹری علاق فنکشن جیس کے ذریعے ہوتا ہے اس کو کلاسیفائی کیا جائے کہ اس کی شیدت کا لیول کیا ہے آپ کی سانس کی ناولین کو سوزش کے اندر اور پھر اس کو کتنے ماہ کی ضرورت ہے اب یہ شیدت میں ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی چار سے پانچ کیٹاگریز ہوتی ہیں ایزما کی تو اگر تو وہ بالکل مائلڈ موڈریٹ ہے تو تین سے چار ماہ ہوتا ہے موڈریٹ سے اوپر ہے تو چھے سات ماہ تو دس بارہ ماہ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی شیدت پر لیکن اگر شیدت سے آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کتنا عرصہ آپ کو علاج کروانا ہوگا اگر آپ وہ پورا عرصہ پروپر ایک کورس کر لیتے تو اس کے بعد آپ کو سانس کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ تو پروپر علاج ہے اگر آپ وہ ٹائم پاس کریں جو میں پہلے بتا چکا ہوں تو وہ پھر یہ ساری عمر کا سلسلہ اسے آپ کی ڈیزیز بھی کامپلیکیٹ ہوتی ہے اب بات آگئی ہارٹ کے کیس میں اب ہارٹ کے کیس میں عام طور پر لاسکس کا انجیکشن لگایا جاتا ہے وہ چلو ایمرجنسی کے لیے ٹھیک ہے اسے وہ ریلیو ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو دوبارہ پھر جب پانی آتا ہے تو دوبارہ سانس کا مسئلہ چاڑ جاتا ہے تو اس کیس میں آپ نے اگر آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو آپ نے کارڈیالوجس کو ملنا ہے اس کو پروپر ڈائیگنوز کرنا ہے اور اس پروپر میکانیزم کو ٹھیک کروانا ہے جس کی وجہ سے پیپر میں پانی کٹھا ہو رہا ہے جب وہ ہو جائے گا تو اسے آپ کو اسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا تو نیچے کمنٹس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کتنے ایسے پیشنٹس کو جانتے ہیں یا اگر آپ پیشنٹ ہیں کہ آپ کو کبھی ایزما کے ساتھ ہارٹ کا بھی مسئلہ بنا ہے تاکہ اس میں تھوڑی سروے ہو سکے کہ کتنے لوگ ایفیکٹ ہوتے ہیں ایزما کے ساتھ ہارٹ بھی جن لوگوں کا ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس قلابہ اور کوئی کمنٹیں تو آپ نے لکھیں اس میں پوشش کروں کہ آپ کو اس گھر پلے کروں اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا محصول اللہ حافظ